بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی تھی اور آپ کو میں نے ایک سٹوری پڑھائی تھی سبق کے بعد میں بتایا تھا دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں ان کی سبق میں ہے کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے تھے جی عرب کی مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے تھے آپ نے کل پڑھا تھا کہ ہمارے نبی کے والدین کا نام کیا تھا یا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو ان کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام تھا حضرت بی بی آم نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی چھ ماہ بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کے پررش ان کے دادا نے کی تھی ان کا نام ہے حضرت عبداللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کی عمر میں آئے کی سال میں چھ سال میں تو ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کی ہوئے تو آپ کے دادا وفات پا گئے اور دادا کی وفات کے بعد آپ کی پروش کا ذیمہ آ ان کے چچا کے سپورٹ لگا ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں تھے ہمیشہ سچ پولتے تھے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے ان میں کوئی بری عادت نہیں پائے جاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور شفقہ سے پیش آتے تھے ان کی دربار میں جب بھی کوئی نیا پھال آتا تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں میں تناول کرتے اور پھر بڑے بچوں میں یہ بڑے لوگوں میں دیتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے تھے ہمیں بھی چاہئے کہ اپنا کام خود کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی آیادت کرتے تھے جو بیمار ہوتا تھا اس کی گھر جاتے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہر انسان کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ بہت اچھا تھا اور ان کے اسی حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسلام کے راستے پر آئے تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم ان کی بتائے ورطریقوں پر عمل کریں ان کی راستوں پر عمل کریں تاکہ ہم بھی ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکیں حسن کل آپ نے ریڈنگ کی تھی حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے اسے لے کر آپ کی جناب ابو طالب نے کی یہاں تک آپ نے کل ریڈنگ کی تھی آج میں ریڈنگ کرنی ہے آپ ہمیشہ سچ بولتے سے لے کر اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے آپ نے توڑ کے ساتھ ان الفاظ کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور پڑھائی کرنی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی لرننگ آپ کی پڑھائی اچھی ہوگی تو آپ کی لرننگ بھی اچھی ہوگی ایسی طرح آگے بڑھتے جاؤ رکھنا نہیں ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں چاہیے اس کے بعد آپ نے الفاظ مائن نہیں کرنے ہیں سو کارنلی اوپن یور اردو ادب کوپیز اینڈ تینکیو اوپن یور اردو ادب کوپیز جو مارجن آئند ویڈو فنگل گیپ ریڈن فرس لائن ڈیٹ جماعت کام اینڈ ڈی پہلے میں آپ سب سے کل سبق کے بارے میں بات کروں گی کل ہم نے کیا تھے املا کے الفاظ امید ہے آپ سب نے بہت اچھے سے املا کے الفاظ یاد کر کے ممہ کو اس کا ٹیسٹ دیا ہوگا اوکی سٹوڈنٹس آج ہم نے اس کی کرنے ہیں الفاظ مائنی اوکی سٹوڈنٹس ٹھیک آئیو پینسلز اور شاپ اٹ ریڈی شوڈ بی ویری ایکسیلنٹ کم تو در فرس لائن وہ رائٹ باب نمبر چار باب نمبر چار میں سٹارٹ کیا ہوا ہے then write in next line our سبق name کیا ہے ہمارے سبق کا name ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو پروپرلی رائٹ کرنا ہے اور اگر آپ کا فرس لائن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نا آئیت اس کو سیکنڈ لائن میں رائٹ کر لیں have you done اوکی come to the next line we write الفاظ الیف لام فی الفاظ الفاظ and write here مائنی مین آئین نون چھوٹیے نی مائنی how we write مائنی اگر آپ کو لکھنا ہے کیسے رائٹ کریں گے ہم start from second line مین آئین and نون چھوٹیے نی کیا رائٹ ہو گیا یہ مائنی اوکی سیکنڈ come to the next line and give and in mid we draw again margin line ہم درمیان میں line draw کریں گے and give numbering 1 2 3 4 5 now come to the next page اوکی جی next page پہ آنے کے بعد ہم again یہاں پہ margin line draw کریں گے with two finger gap write date جماعت کام and day and give write number 6 جو ہمارا number 6 ہم next page پہ write کریں گے اوکی اس میں page پہ بھی آپ نے mid میں line draw کرنی ہے now students come to the again first page have you open your first page اوکی very good now start your work with me our first word is ہدایت کیا ورڈ ہے ہمارا ہدایت آپ نے ہدایت کا ورڈ املاح کی الفاظ میں بھی لکھا تھا نا چلیں میرے ساتھ اس کے توڑ پڑے ہاں وہ write ہدایت in me two lines وہ write hey ڈال الیف ڈا ہدا یہتے یت ہدایت جو آپ کا یہ ہے وہ ہمارا سیکھل آئیم تھرڈ آئیم ٹچ نہیں کرے گا اوکی میننگ ہے ہدایت کا سیدھا راستہ سیدھا سین یہ ڈال ہمارا جو سین ہے وہ ٹولائم میں ٹچ نہیں کرے گا یہ ٹچ کرے گا دن ڈال and make دو چشمی hey and الیف سیدھا راستہ راستہ رے الیف را سین تے and hey راستہ کیا write ہوگئے یہ سیدھا راستہ الفاظ میں ان کا مطلب بھی گئی گیا ہے کہ ہم نے اس کا لفظ کا مطلب بتانا ہے تو ہدایت کو کیا مطلب ہے سیدھا راستہ have we done okay next word is نصیحت how we read نصیحت start from the second line noon swath یہ ہیتے ہت نصیحت کیا word ہے یہ نصیحت اب ہم نے نصیحت کو کیا write کرنا ہے معنی write کرنا ہے meaning write کرنا ہے نصیحت کا مطلب ہے اچھی بات how we read اچھی آپ نے line کے ساتھ لکھنا ہے start from second line چھے چھوٹی اچھی اچھی like this اچھی بات بے الیف با تے بات اچھی بات کیا write ہوگے یہ اچھی بات چھوٹی چھوٹی رکھا ہے پروریش پیروس پہ tray and sheen like this excellent سے sheen لکھ کے دکھائیں سب کو آتے لکھنا ہے پرورش کا میننگ ہے پالنا پیالیف پا لام نونالیف نا پالنا پرورش مین پالنا then fourth word is ادب الیف ڈال بے in two lines ادب ادب کا میننگ ہے عزت start from second line آئین زے again ہمارا جو زے ہے last line میں touch نہیں کرے گا آئین زے تے عزت ادب کا مطلب ہے عزت عزت کرنا then fifth word is حسن سلوک how we write حسن سلوک start from the second line ہے سین نون with proper belly حسن حسن سلوک start from second line سین لام واؤ کاف سلوک اس نے سلوک اس نے سلوک کا میننگ کیا ہے اچھا بڑھتاؤ اچھا بڑھتاؤ مطلب اچھا بہیویر الیف چھے الیف چھے الیف اچھا بڑھتاؤ بیرے بڑھ تے الیف تا ہمزا واؤ بڑھتاؤ اچھا بڑھتاؤ بے یہ میم علف ما رے بیمار سین بڑھئے سے بیمار سے آپ نے یہ سین کی لائیاں سے بڑھانی ہے بیمار سے ملنے start الفاظ کے مائنے لکھنے کے باد آپ نے ان کو لینڈ کر نا ہے اچھا سین توڑ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نیٹ